ارفانِ رمضان 153, 154 اور 155 کی تلاوت سنی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مرا ہوا نہ کہا کرو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کہ نقصان سے ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دو خواتین و حضرات ارفانِ رمضان کی آج کی ٹرانسمیشن بالخصوص آج کے دن کے حوالے سے 21 رمضان المبارک شہادتِ حضرتِ علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے منصوب کی گئی ہے اور آج کے اس پلیٹ فارم سے ہماری یہی کوشش ہوگی ہماری یہی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جتنے الفاظ یہاں سے کہے جائیں جتنی عقیدت یہاں سے بیان کی جائے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے خوات خوب اور شاندار اور سادہ اور امدہ حضرتِ امیر المومنین امام المتقین حضرتِ علی کرم اللہ وجہ آپ پہ ہمارا سلام لاکھوں کرونوں درود ایسی شخصیت کے جس سے ہر دل رکھنے والے نے دل سے محبت کی ہے جذبات رکھنے والوں نے جذبات اور عقیدتوں کا اظہار کیا ہے حضرتِ بھو علی شاہ کلندر فرمارے علی امام منست و منم غلامِ علی ہزار جانِ گرامی فدائے نامِ علی میں ہوں کیا میں علی و مرتضی کا غلام ہوں میری اوقات کیا ہے میری حیثیت کیا ہے اور میرے جیسوں کی ہزاروں اہمیتیں جانِ گردنیں آپ کے قدموں پہ نچھاور ہیں آج ہم حضرتِ امیر المومنین امام المتقین کے حوالے سے گفتو کرنے کے خواہش مند ہیں میں نے چاہا ہے کہ توڑ توڑ کے آپ کے سامنے آپ کی وہ وسیعت کے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس سے آج نہیں کل نہیں بلکہ ہمیشہ تک ہماری نسلیں فائدہ اٹھائیں تو ان کے لئے خیر ہوگا آپ فرمانے لگے اوسیکما بتقوی میں تم دونوں کو یعنی امام حسن اور حسین کو تقویٰ کی نصیحت اور وسیعت کرتا ہوں اور یہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا تمہاری طرف آئے تو تم دنیا سے اپنا دامن چھڑا لو اور پردہ پوشی کر لو اور دنیا سے اس طرح کا رویہ رکھو کہ تم اس کے طلبگار نہیں ہو بلکہ وہ تمہاری طلبگار ہے اور فرمایا اور ہاں اگر یہ کوئی چیز تم سے روک لینا دنیا تو تم پروانہ کرنا پریشان نہ ہونا غم نہ کرنا وَقَوْلًا بِالْحَقْ ہمیشہ ہمیشہ سج بولنا گویا فطرت اور عادت اور شریعت اسی بات کا تقاظہ کرتی ہے اور امیر المومنین کے آخری جملے اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں آپ نے فرمایا وَأَمْلًا لِلْعَجْرِ اور جو عمل کرنا نا وہ کسی ایک دو تین دائیں بائیں کی خوشنودی کے لیے نہ کرنا بلکہ عجر کے لیے کرنا اور وہ عجر اللہ ہی دے سکتا ہے بے شک یہی نہیں اور آپ نے فرمایا وَاللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ فِي الْيَتَام میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ میرے بعد یتیم یتیم ہو جائیں یعنی ان کی کوئی نگدش کرنے والا نہ ہو برواہ کرنے والا نہ ہو خیال لکھنے والا نہ ہو اور وہ یہ محسوس کریں کہ آج ان کے سروں سے ایک سایہ چھن گیا وَاللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ فِي جیرانِكُم اپنے پڑوسیوں کا خیال لکھنا ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کے معاملے میں تم بے پرواہ ہو جاؤ اللہ کے رسول اس حد تک وسیعت اور نصیت فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ شاید براست میں بھی پڑوسیوں کا حق رکھ دیں آپ نے فرمایا اللہ اللہ فِي الْقرآن قرآن کے معاملے میں خبردار رہنا ایسا نہ ہو کہ تم سے اور سبقت لے جائیں اور اس پہ غور و فکر کریں اور تحقیق کریں اور تدریس کریں اور تعلم کریں اور تم اس سے تعلق توڑ دو اور فرمایا واللہ اللہ اللہ لِلْقَعْبَا قعبے کو مت چھوڑنا ایسا نہ ہو کہ تم اس سے دور ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ تم اس کی زیارت کے شرف سے محروم رکھ دیے جاؤ اور بہت ساری کلام جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عرفانِ رمزار عرفانِ رمزار عرفانِ رمزان میں شہادتِ حضرتِ علی کرم اللہ وجہ کے عقیدت کے پھول ان کے حوالے سے عقیدت کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں اور چند آشار ہیں جو میں گوش گزار کرنا چاہتی ہوں اسی حوالے سے اور جب بھی ویسے میں یہ پہلے سے بتاؤں کہ جب ان بڑے اشخاص کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو دل بھی عجیب سا ہوتا ہے زبان بھی ایسے لگتا ہے ساتھ نہیں دیتی اور وہ جذبات جو محسوس ہو رہے ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے بایا نہیں ہو پاتے اللہ تعالی نے آپ سب کو توفیق دی ہے آپ پہ بڑا کرم کیا ہے کہ آپ اپنے دل کی بات کہہ پاتے ہیں لیکن میں تو جتنی دل کی بات کہوں مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی میں نے اپنے جذبات کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہتے ہیں لکھا ہوا ہے برلبِ دریا علی علی امواجِ مسترب کا ہے نارا علی علی تشنا لبی کہ لب پہ جو آیا دنیا میں روشنی کی ردہ بچ گئی تمام کہنے لگا جو صبح کا تارہ علی علی ہر کوچہ خیال میں علی کی گونج ہے ہر کوچہ خیال میں علی کی گونج ہے کرتا ہے نور سارا زمانہ علی علی سبحان اللہ اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کیونکہ اس وقت آپ ایک تسلسل قائم ہوا تھا میں بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن جس طرح سے آج آپ نے انتخاب کیا وسیعت کا اور آپ اس فورم سے بتا رہے ہیں پہلے تو اللہ تعالی آپ کو اس کی جزا دے اور یہ وقت کی ضرورت ہے آج ہمارا نوجوان ہم سب لوگ انہی تمام چیزوں پہ ہیں دنیا کے پیچھے ہیں زمانے کے پیچھے ہیں کیا خوبصورت باتیں ہوئیں کیا خوبصورت بیان ہوا اور اس وقت جب انسان کو عام طور سے دیکھا جائے تو اپنی پڑھی ہوتی ہے اپنی تکلیف اپنا غم اپنا دنیا سے جانے کے جو بھی اس کے ذہن میں تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن جب حضرت علی کی بات ہوتی ہے تو وہ اس وقت بھی علم اور دانائی کی بات کرتے ہیں وہ اس وقت بھی وہ بات کر جاتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے بزرگوں کے لیے ہر دور کے لیے ہے کیا کہنے آپ کے اور ایک بات اور ضرور آپ کی شان میں کہنا چاہتی ہوں کہ حضرت علی کی جب ہم بات کرتے ہیں شجاعت اور علم کا پیکر علم کی بات کریں دھانائی کی بات کریں ہر دور میں ثابت ہوتی ہے ہر دور میں آپ حیران رہ جاتے ہیں آپ کی عقل سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور بہادری اور شجاعت کے چرچے اور اس کے ڈنکے اس دور میں بھی تھے بعد میں بھی ہم پڑھتے رہے سنتے رہے دل سے مانتے ہیں ایمان رکھتے ہیں ایسے کئی لوگ ہیں دنیا میں جو بہادر ہیں شجاعت ہیں لیکن علم اس طرح نہیں ہے علم والے ہیں تو شجاعت اس طرح نہیں ہے آپ میں اور بھی بہت ساری آپ کے حوالے سے آپ کی صیرت کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں جو شاید میرے پاس الفاظ کم پڑ جائیں لیکن آپ جو علم دانائی شجاعت کا پیکر ہیں اور جس طرح سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو رتبہ دیا ہے ہماری عقیدت اور ہمارا سلام رب العالمین ان آنکھوں کو جو غم احل بیت میں نم ہے کبھی کوئی غم نہ دے جوڑے رکھے مودت کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ خوبصورت سے کلام اور اس کے ساتھ عقیدتیں چھوڑی ہوئی ہیں ایک ایسا امام جو بہترین پیش ہوا ہے بہترین رہنما ہے جو انتخاب ہے اللہ کا اللہ کے رسول کا اور انتخاب ہونا چاہیے مومنین کا اس پرنا منداز سے ایک مختصر سے وفی کے طرف جا رہے ہیں زیادی صاحب کو شکریہ کہیں گے اور اس کے ساتھ مجھے پلوٹ کر آئیں گے مزید عقیدتوں کا اظہار کریں گے عرفانِ رمضان میں آپ کا انتظار رہے ہیں عرفانِ رمضان عرفانِ رمضان زاتِ او دروازہِ شہرِ علوم زیرِ فرمائشِ حجاز چین و روم حضرت اللہ میں اقبال فرما رہے ہیں آپ کی ذات دروازہ ہے سارے علوم کا اور اب اسی خوبصورت محبت کے جملے کو خطابت کی انداز میں ادا کرنے کے لیے ہمارے درمیان علی کامران زیادی موجود ہیں جو فضائل و مناقب و سعادت کی ایک فرمار آپ کے سامنے رکھیں گے جنابِ امیر الموامرین حضرت علی کرم اللہ وجو کی حوالے سے علی کامران زیادی سلوں کا ذکر کرو یا کلی کی بات کرو خدا کے بات خدا کے ولی کی بات کرو ادھر ادھر کے افسانی نہ چھڑو حضرت نبی کی بات کرو یا علی کی بات کرو اکیز ہمزان المبارک سن چالیس حضی شہرِ کوفہ ہے سڑک کنار ایک نابینا بیٹھا زاروزار رو رہا ہے کہ اچانک سردارہ نے جنت کا گزر ہوا کچھا بھائی کیوں رو رہے ہو کہنے لگا تین دن سے اپنے محسن کا انتظار کر رہا ہوں میرا محسن نہیں آیا آنسو صاف کیے ساتھ بیٹھے کچھا تیرے محسن کا کوئی نام تو ہوگا کہا نام نہیں جانتا لیکن جب بیٹھتا تو کہتا کہ ایک مسکین کے ساتھ ایک مسکین بیٹھا ہوا ہے ایک فقیر کے ساتھ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے امام نے اس کو کھانا کھلانا شروع کیا کہا بھائی تیرے دوست کی کوئی اور نشانی کہنے لگا ہاں جیسے آپ کھلا رہے ہیں ویسے وہ کھلائے کرتا تھا جیسے آپ گفتگو فرما رہے ہیں ویسے وہ گفتگو فرمائے کرتا تھا امام کی آنکھوں میں آسو آگئے کہا تیرا محسن میرا باپ علی ابن ابی طالب تھا تیرا محسن آج دنیا سے رخصت ہو چکا ہے علی جو بے سہاروں کا سہارہ ہے علی جو بے آثروں کا آسرا ہے علی جو انسانیت کا لمبردار ہے علی وہ جو انسانیت کا امام ہے علی جس نے کسی یتیم کو احساس یتیمی نہ ہونے دیا یہی وجہ ہے بیت شرف کے باہر ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے بچے موجود ہیں اس لئے علی نے ان سے کہا تھا جب تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو یہ نہ کہنا کہ تم یتیم ہو بلکہ تم کہنا تمہارا باپ علی ابن ابی طالب ہے علی ایسا شہنشاہ جو بے مال کو بلال کر دے علی ایسا شہنشاہ جو کترے کو سمندر کر دے علی وہ جس کا ذکر کرنا عبادت ہے علی وہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے علی وہ جس کی محبت دل میں بسالینا عبادت ہے علی وہ جس کا ذکر کرنا سنت رسول اور جس کا ذکر سننا سیرت صحابہ ہے تو جو ذکرِ علی سے دور ہے وہ سنتِ مصطفیٰ سے بھی دور ہے وہ صیرتِ صحابہ سے بھی دور ہے ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم میں جائیے علی وہ جس کے بارے میں کائنات کا رسول کا ہے انا مدینات العلم و علی ان بابوہا تو کبھی کہا یا علی انتا منی وانا من کا علی تو میرے جیسا ہے میں تیلے جیسا ہوں تو کبھی کہا یا علی انتا منی بی منزلت الحارون من موسیٰ علی کا مجھ سے وہ نسبت ہے جو حارون کا موسیٰ سے تھی کبھی کہا علی کی محبت ایمان کے نشانی ہے تو کبھی کہا القرآن وما علی والی وما القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے یعنی قرآن بھی پاک ہے تو علی بھی پاک ہے قرآن بھی طیب ہے تو علی بھی طیب ہے قرآن رہبر ہے تو علی بھی رہبر ہے قرآن میں سورہ کوثر ہے تو علی ساکیہ کوثر ہے قرآن میں سورہ رحمان تو علی رحمان کی جان قرآن میں بسم اللہ تو علی نکتہ بائے بسم اللہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورہ بھی قرآن قرآن کی بڑی سے بڑی سورہ بھی قرآن علی کے گھر کا ازغربی علی ہے علی کے گھر کا کبر بھی علی ہے یہی تو وجہ ہے یزید کے دربان میں علی ابن زین العبدین نے کہا کہ میرے بابا فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے سو بیٹے بھی دیئے ہوتے تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا یہ اور بات یہ الگ بات کے خاموش کڑے رہتے ہیں یہ وہ علی ہے کہ جو زندگی کے ہر لمحے میں علی ہے جو تلواز چلائے تو صاحبِ ذلفقار اور کلم چلائے تو صاحبِ نحجب علاغہ کہلائے گھلوں کا ذکر کرو یا کلی کی بات کرو خدا کے بات خدا کے ولی کی بات کرو ادھر ادھر کے افسان اینا چھیڑو حضرت نبی کی بات کرو یا علی کی بات کرو یا علی کی بات کرو سبحان اللہ یادِ خدا علی علی اذنِ خدا علی علی شیرِ خدا علی علی دم حمدم علی یہ تھے سید علی کامران زیدی اور اس کے ساتھ ہی ایک اور مقررہ جو نمائندگی کریں گی محبت کی مودت کی عشقِ اہلِ بیعت کی اور مودتِ حضرتِ امیر المومنین امام المتقین علی کرماللہ وجہ سے انتہائی والحانہ محبت کی میں چاہوں گا کہ اس طرح کے جوش اور محبت کے انداز سے سرشار ایک اور خطابت کا شاہکار آپ کے سامنے پیش کیا جائے میں دعوتِ خطاب دینا چاہتا ہوں سیدہ عبیحہ زیدی کو صدر علی وقار خیبر کا میدان مسلمانوں کی جنگ کافروں کے ساتھ جاری ہے تجسس کا ایک عالم ہے انتالیس روز گزر چکے فتح دور دور تک ممکن نہیں کہ ایسے میں اب ہر شخص سوچتا ہے کہ کل علم اس کا ہوگا خیبر اس کا ہوگا دو عالم میں چرچہ اس کا ہوگا مگر مسلحت ابھی باقی ہے خیبر ابھی منتظر ہے میکائل بھی دردائل بھی جبرائل بھی سلمان بھی سب منتظر ہے کہ کوئی جری آنے والا ہے ناغا خیبر کے میدان میں شیرِ خدا کیامت ہوتی ہے مرحب کو للکارتے ہیں اس جانب سے مرحب خودصر اٹھا اس جانب سے ابو طالب کا پسر اٹھا اس جانب سے قاذب اٹھا اس جانب سے صادق اٹھا اس جانب سے ایمان اٹھا اس جانب سے کل ایمان اٹھا اس جانب سے بینسل اٹھا اس جانب سے گیارہ معصوموں کا باپ اٹھا اس جانب سے تلوار چلی اس جانب سے ذلفقار بن ایام چلتی ہے مرحب کے سر پہ وار کر کے زمین کا سینہ چھیر دیتی ہے صدا بلند ہوتی ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے کہ صدر علی وقار جب بارہ اور تیرہ رجب کی درمیانی رات دیوار کابہ شک ہو کر علی کی ولادت کا انتظام کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے کہ جب لبھائے محمدی سے نکلتا ہے من کنتو مولا ہو فہازا علیون مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا یہ علی مولا تو معلوم ہوتا ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے کہ جب مسلمانوں کو سیراب کرنے کی خاطر علی بن عوی طالب کوئے کے جنات سے جنگ لڑتے ہیں اور شہنشاہی جنگ بیرول علم کا خطاب پاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے کہ جب اہت کے میدان میں علی کی تلوار ٹوٹتی ہے اور آسمان سے لا فتح الا علی لا صیف الا زلفقار کی سند اترتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے کہ جب ایک سائل مسجد میں آ کر سوال کرتا ہے اور علی ابن عبی طالب اس کو انگشتری خیرات کرتے ہیں اور انما ولی حکم اللہ کی آیت نازل ہوتی ہے تو کہنا پڑتا ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے کہ صدر علی وقار علی کے کعبے میں ولادت سے لے کر مسجد میں شہادت تک علی کے بابے مدینہ العلم ہونے سے لے کر سالونی سالونی کے دعوے تک سور مومنون کی تلاوت کرنے سے لے کر فستو برب القابہ کہنے تک دوش رسالت پر سوار ہونے سے لے کر دست رسالت پر بلند ہونے تک منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے کہ اس نظم دو جہان کا مہور علی علی کرتے ہیں سارے شاہوں پیمبر علی علی اتری ہے ذلفقار بھی کہ کر علی علی مولا امیر نفس پیمبر علی علی سن لو زمانے والو یہ نعرہ نبی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے شکریہ کیا کہنے اور واقعی آج جذبات اور الفاظ اس کے لیے الفاظ ہمارے پاس نہیں کہ ہم اس کی کیسے تعاید کریں کیسے اس کی تعریف کریں لیکن بہترین بہترین میرے خیال میں ایک ہی یہ میرے پاس لفظ ہے اور جس طرح آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وسیعت آج سب کو سنا رہے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا سیگمنٹ تو یہاں پر کلوز ہوا ہے اور میں آپ سے کل انشاءاللہ ملاقات کروں گی لیکن آپ جب آگے پروگرام کو لے کر جائیں تو اس وسیعت کو مکمل کرنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ اس میں وہ وہ بات ہے جو خزانہ ہے جو ہماری بنیاد ہے جس سے ہم ہیں جو ہمارے ہونے کی وجہ ہے وہ اس وسیعت میں ہے وہ سیکھ لینا جان لینا اپنے اندر اتار لینا اور اس کی تعاید کرنا اس پر عمل پیرا رہنا ہی ہمیں بہت سی مشکلات سے جو آج پریشانیاں ان سے نکال سکتا ہے جو سیعت فرمہ رہی تھیں کہ کتنی متضاد صلاحیتیں اور کیفیتیں حضرت مولا متقیان کے اندر موجود ہیں کہ ایک طرف شجاعت بھی ہے اور دوسری طرف علم بھی ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تیسری طرف بھی آپ دیکھیں کہ فصاحت اور بلاغت بھی ہے لہجہ بھی ہے انداز تقریر بھی ہے یعنی یہ بھی آپ کی شان ہے کہ بڑے بڑے سننے والے کہتے تھے کہ اس سے بہترین تقریر کوئی نہیں کر سکتا خطابت کا بادشاہ فصاحت کا بادشاہ بلاغت کا بادشاہ اور یہی آج ہم نے اس تقریر کے ذریعے اس انداز سے آپ کو سلامی عقیدت پیش کیا ہے ہم لوٹ کر آئیں گے نصد یہاں سے رخصت لیں گی اور جب لوٹ کر آئیں گے اگلے دن تو پھر ایک نئے پیغام کے ساتھ میرے خیال ہے کہ ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں رحمت خدا کے بن کر ہچھایا عرفان رمزا عرفان رمزا عرفان رمزا عرفان رمزا عرفان رمزا عرفان رمزا موسیقی